وہ بجٹ جو ہے ایک ارب پہ پہنچا سولہ اور سترہ میں وہ بجٹ ایک ارب چالیس کروڑ میں پہنچا سترہ اور اٹھارہ میں ایک ارب تیرہ کروڑ پہ وہ بجٹ گیا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس بجٹ کے پرائم نیسٹر ہاؤس کے جو خرچے ہیں اس میں جو آپ کے بجلی کے بل وغیرہ ہیں وہ ادا کرتے ہیں اس میں جو آپ کے بجلی کے بل وغیرہ ہیں وہ ادا کرتے ہیں دیفرنٹ ان کے ڈپارٹمنٹس جو پارک پی ڈیو ڈی ہے وہ آپ کی اس ہاؤس کی تازین اور عرائش یا وہ جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے یا رپیر وغیرہ وہ وہ محکمہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جو بل تھے ان کے اٹھائیس کروڑ کے جو لاسٹ یئر کے جہاں ہمارے پاس میڈیا کے بل چھوڑ کے گئے اور ہم وہ ادا کر رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس کے بجلی کے بل جو پچھلے تیس جون سے پینڈنگ تھے وہ اٹھائیس کروڑ کے یہ حکومت ادا کر رہی ہے اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پی ایس ڈی پی کے تحت بھی پرائیم منسٹر ہاؤس کی سکیمیں ڈلوائی گئیں اور وہ جو اپنے آپ کو شہنشاہ عالم تصور کر کے وہاں ظلہ سبحانی رہائش پذیر تھے انہوں نے مختلف کیمپ آفیس بنا کے وہ رائی وینڈ کے اندر ہے کیمپ آفیس تا جس کی دیواریں قوم کے ٹیکس پیر کے پیسے سے اونچی گئیں گئیں سڑکیں جاتی عمرہ کی قوم کے پیسے سے بنائی گئیں جو نیب میں انکوائری آر ای ڈی پینڈنگ ہے اور جو سب سے اہم چیز جو ہمیں لیکچر دینے والا ٹولہ ہے وزیر اعظم پہ جملیاں اٹھاتا ہے اور وزیر اعظم کی ذات کو نشانہ بناتا ہے ان کو اس کردار پہ آنکھیں نیچے کر کے ہم سے بات کرنی چاہیے کہ محترم شباز شریف صاحب پہنٹالیس بلین روپیہ صرف ذاتی تشہیر پہ انہوں نے پنجاب میں خرچ کیا اور جو مختلف کیمپ آفیسیز میں ہونے والے خرچے ہیں ان کی تفصیلات پنجاب گورنمنٹ سے جب ہم کٹی کریں تو وہ قوم کو زہر کے ٹیکے ہیں جو لگا کے گئے ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ قوم پریشان حال ہے نڈال ہے بھئی جس طرح مدھوش کر کے تم لوگ اس قوم کو پھینگ گئے ہو اور ذاتی یاشیوں پہ اس قوم کا پیسہ خرچ کر کے چلے گئے ہو اگر آپ کو اس وقت اس قوم کا درد ہوتا تو چونتیس کروڑ کا جہاز شباز شریف جو ہے اپنے ہوتے ہوئے اپنا اس کا ہیلیکاپٹر تھا فسیلٹی تھی لیکن اپنے بھائی کے جہاز پہ سہرہ تفریح ہوتی رہی اور کئی دفعہ وہ بچے جو تھے بغیر پرائم منسٹر کے وہ خود کفیل ہوتے رہے اس جہاز سے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یو این میں پرائم منسٹر نواز شریف گئے تو ہماری وہ راج کماری صاحبہ وہ اہود تو گئیں جو کوئی پبلک آفیس وولڈر میں ہی تھی لیکن اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے گئیں اور پوری قوم نے دیکھا کہ یو این جنرل اسیملی میں وزیر اعظم صاحب اپنی نوازی کے ساتھ جنرل اسیملی میں تشریف فرماتے ہیں تو ایسے ایسے گھنونے اور خوفناک مزاق اس قوم سے جو کر کے گئے وہ آج اس حکومت کو اصلاح کا درس دے رہے ہیں اس کے علاوہ چونکہ پرائم منسٹرہ پاکستان نے جو دیوار بنی گالا کے اندر بنی ہیں وہ اپنے پیسے سے اور پارٹی فائنڈ سے وہ حکومت سے ایک روپیہ بھی کسی ایک چیکر سے نہیں گیا اور وہ سیکیورٹی وال بنی ہیں کوئی کینپ آفیس نہیں ہیں کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کہیں پہ وزیر اعظم نہ خود لے رہے ہیں نہ ان کا کوئی خاندان لے رہا ہے اور یہاں یہ تھا کہ پورے کا پورا شاہی خاندان سرکاری خرچے پہ پال رہا تھا اور جس میں اس قسم کے روئیے تھے کہ آپ کا پنجاب کا بجٹ جو آج پنجاب حکومت تنکا تنکا کٹھا کر کے ان کی عیاشیوں کی قیمت ادا کر رہی ہے آج ہمیں اس کیابنٹ کے اندر میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سیاسی قیدی کیسے کہتے ہیں اور جرائم پیشہ فرد کی دیفینیشن کیا ہے بدقسمتی سے جو لوگ کرپشن کی کیسز میں اندر ہیں وہ اپنے آپ کو سیاسی قیدی کا لیبل لگا کے قوم کی آنگوں میں دھول جونگ رہے ہیں اور وہ فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کسی محظم معاشرے میں ایسا ہو کہ آپ منی لانڈرنگ میں انوالو جیلی ایکاؤنٹس میں انوالو رنگے آتھوں آپ پکڑے جائیں آپ کے دعاہان آ کے الالان آپ کی کرپشن پہ مور لگائیں تو آپ شرمندہ ہونے کی بجائے آنکھیں نیچے کرنے کے بات کرنے کی بجائے آپ اس کرپشن پہ فخر کریں سینہ تان کے ایک چوری کریں پھر سینہ زوری کریں اور حکومت کو آپ پریشرائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو یہ ارکمال بنائیں اور آپ کہیں گے ہم بجٹ پاس نہیں ہونے لیں بھئی آپ کون ہوتے ہیں بجٹ کو روکنے والے بجٹ اس قوم کا اس ملک کا وہ سب سے عام آئینی راستہ ہے جس راستے سے حکومت اور پاکستان کے اداروں کا سروائیول جڑا ہوا ہے بجٹ حکومت کے ساتھ جڑا ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہے اس کے ساتھ پاکستان کا دفاع جڑا ہے اس کے ساتھ آپ کی اپنی اس پارلیمنٹ کی جس کو یہ جمہوریت کا لبادہ اوڑ کے پوری دنیا نے دیکھا کہ جو آئین کی بالا دستی کے نارے لگاتے تھے اور ڈیسک تھا اپتے تھے کل انہوں نے اپنی مفاد پرستی دکھائی آئین کی بالا دستی پیچھے چلی گئی اور ذاتی مفاد پرستی آگے آگے اور آپ نے دیکھا کہ سپیکر کو کس طرح یہ ارغمال بنایا کس انداز سے اس کو محسور کر دیا چیمبر میں اور پروڈکشن آرڈر کی بہت اونچی آواز میں وہ خواہش کا اظہار کرتے رہے آج کیابنٹ میں کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اس معاشرے کے ڈائنامکس کو بدلنا ہے ہم نے اس معاشرے کے اندر رویوں کو بدلنا ہے اور باقسمتی سے اس معاشرے میں جورم جو ہے اس کو گلوریفائی کر کے جس انداز سے پیش کر کے اس کی انکریجمنٹ ہوئی ہے اس کو روکنے کے لیے چیم منسٹر صاحبان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ایسے کرمینل افراد جو دالتو میں کرپشن کیسز بھگت رہے ہیں ان کو وکٹری کے نشان بنا بنا کے دالتو میں پولیس پروٹوکول کے ساتھ جو لے جایا جا رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور سپیشتی کیابنٹ نے اس میں اپنے ریزرویشن شو کی کہ شیخ رشید صاحب جو کیابنٹ کے میمبر ہیں ساڑھے تین سال پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود اس وقت کی حکومت وقت نے انہیں اسیمبلی میں لانا گوارا نہیں کیا تھا اور جو کس کریمینل کیسز میں انوال نہیں تھا جس نے منی لانڈرنگ نہیں کی تھی جس نے جیلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے باہر بیج کے ریمیٹنسیز بنا کے اندر نہیں مانگائے تھے اس کو ساڑھے تین سال پروڈکشن آرڈر ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹ میں اس کے لیے راستہ نہیں کھولا گیا تھا تو لہٰذا وہ کریمینلز جو سیاسی قیدی بن کے پارلیمنٹ کی رہداریوں میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں اس کا استحقاق سپیکر کے پاس ہے اور سپیکر کریمینل اور سیاسی قیدیوں میں فرق کو واضح کریں اور سپیشلی جو سیند اسیمبلی کے اندر قانون کے موں پہ تماشے مارے جا رہے ہیں کیا کسی محضر ملکی جمہوریت میں ایسا ہوا کہ سیند اسیمبلی کا سپیکر اس اخلاق کی طور پہ یہ جرت نہیں ہو رہی کہ وہ استیفہ دے کے اس اسیمبلی کو اپنی اس کرپشن کے لیبل سے نجات لا دے وہ حضور نے پوری اسیمبلی کو سب جیل قرار دے دیا ہے ایک فرد واحد کی خواہش کتابے پوری سیند اسیمبلی سب جیل کی شکل اختیار کر کے ان پارلیمنٹیرین کی توہین ہے ہمارے اوپل انگلیاں اٹھانے والے جو روز یہ کہتے ہیں کہ فلانا کیابنٹ میں بیٹھا ہے اس میں نیب یہ نہیں کرتی بھی جو آپ کا سپیکر رنگے ہاتھوں لاکرز کے اندر سے اس کے گھر کے تیہ خانوں سے پوری دنیا نے دیکھا کیا کیا نکلا آپ اس سے تو استیفہ نہیں مانگتے اور نام استیفہ دیتا ہے تو یہ جو در سمیں آپ نے دینا ہے اگر اس کا کچھ اطلاق جو ہے اپنی جماعت میں کریں اور سند اسیمبلی کو ازاد کریں سند اسیمبلی کو وہ جیل جو بن گئی ہے اس سے ازاد کر کے ایک قائنی ادار ہے اس کو اپنا کام کرنے دے اس کے علاوہ وزیراعظم پاکستان نے کیابنٹ کو بتایا کہ یو این جنرل اسیمبلی میں وہ سپٹمبر میں جا رہے ہیں اور اس جنرل اسیمبلی میں صرف وہ اور فارم منسٹر جائیں گے اور ایک لوگ کہتے ہیں نئے پاکستان میں کیا ہوا نئے پاکستان میں یہ ہوا کہ ملک کا وزیراعظم ان سیون سٹار ہوتلز میں نے پاکستان امبیسی کے امبیسیڈر کے گھر میں رہے گا اور فارم منسٹر بھی وہاں رہے گا اور قوم کا کئی ہزار ڈالر جو بلکہ لاکھوں ڈالر جو خرچ کیے جاتے تھے ایسے دوروں پہ وہ بچا کے اپنی قوم کی بہتری پر خرچ کرے گا اس کے علاوہ یہ بات جو ہے وہ کیابنٹ کے اندر تفصیل سے ڈسکس ہوئی کہ ہمارے ہاں آسٹریٹی میئرز میں وزیراعظم پاکستان نے ایک اعلان کیا تھا جب یہ حکومت آئی تھی کہ وہ جتنے سرکاری ریسٹ ہاؤس ہیں ان کو کمرشلائز کریں گے پرائیوٹائز کریں گے اور ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے صوبائی حکومتیں اپنا لائے عمل واضح کریں گی آج کیابنٹ کو بتایا گیا کہ وان فورٹی وان فیفٹی سیون ہمارے وہ ریسٹ ہاؤسز ان کو کمرشلائز اور پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے ان کے لیے ایک پراپر میکنزم پلین ہوا ہے اور کیابنٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو حالیاں چھٹیاں تھی دو لاکھ سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ جب ناردن ایریا کی طرف روان دھما ہوئیں تو وہاں کیپیسٹی نہیں تھی ہوتلز کی یا ریسڈینشل کامونڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گاڑیوں میں سونا پڑا تو ٹوریزم کو سپورٹ کرنا پرموٹ کرنا اس حکومت کا پرائیم ایجنڈا ہے لیکن وہ ادارے وہ نتیہ گلی کے اندر گورنرہوسو یا مختلف محکموں کے جو ریسٹ ہاؤس ہوں ان کی لسٹ ترتیب دے دی گئی ہے اور اس میں چیر منسٹر ہاؤس نتیہ گلی ہے سپیکر ہاؤس نتیہ گلی ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے پی کی ایڈ نتیہ گلی گورنر کارٹیج ایڈ نتیہ گلی اور کرنات ہاؤس نتیہ گلی یہ وہ بہت بڑے بڑے ایسے مہراجہوں کے سٹائل کے بنے ریسٹ ہاؤس ہیں جن کو عوامی مفاد میں کھولا جا رہا ہے اور اب وہاں ایک ایسا میکنیزم پلان ہو رہا ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ جانا چاہتا ہے جائے پے کرے ہو رہے وہ صرف سرکاری اور حکومتی عراقین کی دسترست میں نہیں ہوگا ان کو بھی جانا ہے تو وہ وہاں پے کریں گے تو وہاں رہائش اکتیار کریں گے اس کے علاوہ پی ٹی ڈی سی کے موٹر اور دیگر جو این ایچ ای کے ریسٹ ہاؤسس میں اگلے چند دنوں میں ہم اس پہ ایک کمپریہنسی بریفنگ دیں گے کہ حکومت نے ان آسٹریٹی میجرز میں ان محکموں سے جو کمرشلائز اور پرائیوٹیزیشن کی مد میں ریونیو کٹھا کیا اس کو کس مقصد کے لیے خرش کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ کیونکہ بہت امپورٹنڈ ہمارا ایجنڈا آئٹم جو انکوائری کمیشن کا قیام ہے میں چاہوں گی کہ شہزاد صاحب پہلے اس پہ بات کریں تو جو باقی ایجنڈا آئٹمز ہیں اس پہ ہم مختصر بات کر کے پھر آپ کے کوئسٹنز لیں گے تو جو آج ہسٹوریکل سٹیپ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرے گا آپ قومیں جو ہے وہ اپنے آنے والی نسل کی بقاہ کے لیے لائے عمل بناتی ہیں اور مسائل کے حال کے لیے فرنٹ فوٹ پہ آکے فیصلے کرتی ہیں مسائل سے چھپتی نہیں ہے اور اپوزیشن کے پراپوگنڈے کی وجہ سے وہ اہم قومی امور پہ آنکھیں نہیں بند کرتی وزیراعظم پاکستان نے کیابنٹ میں جو آج یہ ساہم ایشو پہ انیشیٹیو لیا ہے پوری کیابنٹ کو اس پہ انہوں نے مبارک بات دی ہے اور انشاءاللہ یہ جو قدم ہے یہ جس طرف پاکستان کی ایک ایکچول ستر سال پہلے جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا یہ انکوائری کمیشن اس کے ڈائنمکس کو سیٹ کر دے گا حکومتیں آتی جاتی رہیں گی حکومتیں پاکستان کا جو مینڈٹ ہے وام کا اس کے تحت جس کو وہ چنیں گے وہ آتی جاتی رہیں گی لیکن یہ جو کرنے والے کام تھے یہ بہت پہلے ہونے چاہیے تھے ایک دفعہ پھر عمران خان اور ان کی کیابنٹ کو یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے جس کی تفصیلات جو ہیں وہ شہزاد صاحب باپ کو بتائیں گے لی شہزاد صاحب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم